اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نیاہیت رحم والا ہے السلام علیکم دوستو قانت اسلام میں خوش آمدید آج میں ایک کیاری دعا کے ساتھ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی بلکہ اس کی تعمیر روزانہ کی دعاوں پر ہوئی ہے اس لیے دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مراد پوری کرے آمین اور ویوز میری آج ویڈیو کا موضوع ہے حاتم تائی کی بیٹی اور بیٹے کا واقعہ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ یہ نوہ ہجری کا واقعہ ہے جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سو پچاس سواروں کی ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیل تے میں اس لیے بھیجا کہ وہاں جو بھت خانہ تھا اس کو تباہ برباد کر دیا جائے چنانچہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے این صبح سویرے اس وقت قبیل تے میں پہنچ گئے جہاں ابھی وہ لوگ نین سے بیدار ہی ہوئے تھے کہ اس اچانک بے خبری کے عالم میں قبیل تے والوں کو جا لیا اور ان کا بھت خانہ جلا کر تباہ کر دیا یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ قبیل تے والوں کو سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت بھیر بکریاں اور نکلے اس قبیلے کا رئیس عدی بن حاتم بھاگ کر شام چلے گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خمس نکالنے کے بعد مال غنیمت کو تقسیم کیا حاتم تائی کی بیٹی جو کہ بڑی ذہین تھی اسے غنیمت میں سے داخل کر کے مدینہ منمبرہ لے آئے اور اس کو اس سیرائے میں جگہ دی جو قیدیوں کی حفاظت کی نئے خاص طور پر بنائی کی تھی ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدک میں تشریف لے جا رہے تھے اور حاتم تائی کی بیٹی گھر سے بھا نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کھڑی ہو گئی اور کہا رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مر گیا میرا بھائی غائب ہے مجھ پر احسان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام پر فضل و کرم فرمائے گا حضور علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تیرہ قدیہ دینے والا کون ہیں حاتم کی لڑکی سکانہ نے جواب دیا کہ میرا بھائی عدی رضی اللہ تعالی میں بن حاتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا وہ تو خدا اور رسول سے بھاگا ہوا ہے حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی امہ مسجد کے طرف تشریف لے گئے جب دوسرا روز ہوا تو سکانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے وقت اپنے درخواست کو دھایا اور وہی جواب سنا تیسرے روز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رائے کے دروازے کے پاس سے گزرے حاتم کی بیٹی سکانہ پھر کھڑی ہو گئی اور کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے کی سرداری بیٹی ہوں میرا باپ حاتم دنیا سے رشت ہو گیا اور بھائی بھو شام میں بھاگیا مجھ پر حسان تھی جو مجھے ازاد کر دی گئے اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل و فرمائے گئے اس مرتبہ حضور علیہ وسلم نے توجہ فرمائے اس کی ترخواست قبول کی چنانچہ یہ تھے ہوا کہ جب سکانہ کے جاننے والوں کی ایک جماعت مدینہ منور آئے اسے اس کے ساتھ بھیج دیا جائے گا چند روز کے بعد قبیلے تے کی ایک جماعت مدینہ منورہ میں آئی حاتم کی لڑکی نے اس موقع پر غنیمت جانا اور حضور علیہ وسلم سے اس بارے میں عرش کیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم کی لڑکی کو نیا نباس اور بیش قیمت انامت دے کر اسے اختیار دیا کہ وہ جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے اس پر حاتم کی لڑکی اپنے بھائی کے پاس ملک شام چلے گئے جب سکانہ اپنے بھائی عدی رزیتانہ کے پاس پوچھی تو بھائی نے اپنی بہن سے دریافت کیا کہ اصل بات کیا ہے بہن نے جواب میں کہا کہ یہ وہ پیمبر ہیں یا پھر وہ اشتر لیکن دونوں صورتوں میں اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ کارنن نہیں بہن کی زبانی بھائی نے یہ بات سنی تو وہ مدینہ مندنورہ کی جانب روانہ ہو گیا اور مدینہ تیعبہ میں پوچھا اس وقت حضور علیہ السلام مزید میں تشریف فرما تھے وہ مزید میں آ گیا حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو اس سے دریافت فرمایا تو کون ہے اس نے جواب دیا میں عدی بن رزی میں بن حاتم ہوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے اٹھے اور گھر کی طرف تشریف لے چلے عدی رزیدانہ بھی ساتھ پولیے اور راستے میں جواب آقیا پیش آتے آنے گئے ان کی بڑی اچھی طرح ملاقب فرمایا راستے میں ایک انتہائی آجیز اور کمزور بڑی عورت سامنے اس نے حضور علیہ السلام سے کن باتیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک اس بڑی عورت کے ساتھ کھڑے ہو پر گفتگور فرماتے رہے اور اس کی ضرورت پوری فرمائی عدی رزیدانہ بن حاتین نے جب حضور علیہ السلام کا یہ عظم عظیم خلق دیکھا تو دل میں اپنے آپ سے کہا یہ صرف تو یقیناً اندیا میں پائی جاتی ہے جب پیچھے حجرائے مبارک میں آئے تو حضور علیہ السلام نے عدی رزیدانہ کے بیٹنے کی نئے چمرے کا تکیہ جسے خجور کے پتوں سے بھرا ہوا تھا زمین پر بچھا دیا اس سے فرمایا اس پر بیٹ جاؤ عدی رزیدانہ پہلے تو تھوڑی دیر کی نہیں ہے مگر جب حضور علیہ السلام کی اسرار فرمایا تو اس جگہ پر بیٹ گئے اس کے بعد حضور سربر کائنہ صلی اللہ علیہ السلام زمین پر تشریف فرما ہو گئے عدی رزیدانہ نے جب دیکھا تو اپنے دل میں کہا یہ بادشاہ ہوں گے ہوں کی عادت ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ تو انبیاء مرسلین علیہ السلام کے محسین و خسائل سے ہے عدی رزیدانہ خاموشی سے اس بات پر غور کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام نے گفتگو کا آقاس کیا اشارت فرمایا اے عدی رزیدانہ تیرہ مذہب فلا تھا اور تو یہ کام کرتا تھا جو تیرے مذہب بطر میں جائز نہیں تھا عدی رزیدانہ پھر دل میں خیال کرنے لگی یہ واقعی پیان بلے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ اے عدی رزیدانہ شاید تم اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے کہ مسلمانوں کے پاس مال کم ہے خدا تعالیٰ کی قسم انقریب ان کے درمیان اس قدر مال ہو جائے گا کہ مال کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا اور ممکن ہے اسلام قبول کرنے میں تجھے رقابط ہوکے مسلمانوں کی تعدادت تھوڑی اور دشمنوں کی تعدادت زیادہ ہے خدا کی قسم آگا تیری زندگی میں تبدیل ہوئی تو کوئی اور تم نے لمبی زندگی پائی تو دیکھے گا کہ مسلمانوں کی زیادہ اور مسلمانوں کے دشمنوں کی طابت کم ہو رہی ہے یہاں تک کہ ایک عورت کاجسیہ سے تنہا امور پر سوار خانہ خوابہ کے تواف کی نہیں آئی گی اور اسے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیبہ کسی کا خوص نہ ہوگا ہو سکتا یہ تیرے نہیں ہے دین اطلاع میں داخل کی نہیں یہ رکاوٹ ہو کے تم دیکھتے ہو کہ سنترہ تو حکومت مسلمانوں کے دشمنوں کے قاس خدا کی قسم تم بہت جل سنو گے کہ بابل کے سرزمین کسر ابیز مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہوگا حضرت عدیر زرانہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی میں نے اسلام قبول کیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعات مجھ سے بیان فرمائی تھے ان میں سے دو واقعات کا میں نے مشاہدہ کیا اور بابل کے محلات کی فتح اور دوسرا عورت کا آکیلی قادشہ سے مکہ مکرنہ روانہ ہونا اور مجھے کوئی شک نہیں کہ دوسرے واقعات بھی ضرور میں آئیں گے